کسی بھی سیونٹ سی سی بائک کی مینی الٹریشن کس طرح کی جاتی ہے کہ آپ کا سیونٹ سی سی بائک دوسرے بائک کے مقابلے میں زیادہ سپیڈ سے بھاگے ویڈی کو مکمل دیکھیں گا ویلکم بیک ٹو رجی آٹو تو تو آپ نے ایک بہت سی اچھے یوٹیوب چینل پہ کلک کیا ہے جس میں ملے آپ کو بائک سپلے کے تمام مسائل کال بائک سپلے کے مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سیونٹ سی سی بائک کو ون ٹو فائف کی کاربوریٹر سے کس طرح تبدیل کی جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ہمارے صدق اسامہ صدق موجود ہے جن سے ملومات لیتے ہیں استازی آپ یہ کاربوریٹر کھول رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کیوں چینج کر رہے ہیں ون ٹو فائف کا کیوں لگا رہے ہیں اس کی وجہ کیا یہ جو جس بندے کا بائک ہے اس نے بولا کہ میں نے جو ہے الٹریشن کرنی ہے پر اس طرح کی الٹریشن کرنی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میری گاڑی الٹر ہے جن جن گاڑیوں پر الٹر ہو ٹھیک ہوگا تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ون ٹو فائف کا کاربوریٹر بھی ایک مختلف چیز ہے یا وہ بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ انجن میں تبدیلی نہ ہو اس طرح وہ کہہ رہا ہے بلکل وہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی میری بلکل جینین گاڑی ہے نہیں گاڑی ہے کھولنا نہیں چاہتا اس کو کھولنا نہیں چاہتا ہے ایڈسلینڈر بی مسن کسی طرح کی اس نے الٹریشن نہیں کی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی یہ اس کی سلائی ہے سلائی اس کی نکالنی ہے کیبل اس کی بڑی ہے کیبل میں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک 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 اچھا تو یہ ابھی ون ٹو فائف کا کاربوریٹر ہے کراؤن کمپنی کا یہ کاربوریٹر ہے تو اس کی تقریباً ستارہ سورپیس کی پرائز ہوگی تو اس کو ہم آپ کو اس بائک کے ساتھ فٹ کر کے دکھائیں گے اس سیونٹی سی سی بائک میں جب اس کا جینرون کاربوریٹر مطاریں گے تو اس کی جگہ یہ لگائیں گے اس سے کافی اتک سپیڈ اس کی بڑے گی بائک کی تو استاز جی اس میں لگانے سے کچھ چیز چینج تو نہیں کرنے پڑے گی کوئی مسئلہ پرشانی تو نہیں ہوگا یہ ایزی ہے یہ مشکل چیز ہے نہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ لگانے سے یہ ہے کہ آپ کے بائک میں پک بہت زیادہ آ جاتی ہے چھکائی بہت زیادہ اس میں آ جاتی ہے مثلا کہ پٹرول کا بھی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا یہ اس کے اندر سے یہ سلائی جو دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس میں اس سے کیوں فرق پڑتا ہے یہ جو اس کی ونٹ فائیو کے کرویٹر کے اندر جو سلائی لگی ہوئی ہے یہ سلائی بڑی ہے لازمی بہت ہے کرویٹر بڑا ہے اس کی جو ونٹ فائیو کے پسٹن جسے سلائی کہتے ہیں اس کا ڈائیہ زیادہ ہے اس کو جتنا ہم اکسلیٹر دیتے ہیں بہت زیادہ ہوا اندر جاتی ہے مثلا کہ جتنی چیز اس کے اندر جائے گی جتنا اس کے اندر سے مان جائے گا اتنا زیادہ یہ باغی گا اور اس کا یہ جو فلٹر لوٹا ہے یہ ہم نے پیچھے کار دن ہے کیونکہ اگر اسی فلٹر لوٹے کو ہم اس کے اوپر چڑھا دیں گے تو اس کی ہوا نہیں اسی طرح کام ہو جائے گی سپیڈ کام ہو جائے گی مقصد کہ فلٹر لوٹے کو اٹھانا ضروری ہے اسی لوٹے پہ نہیں لگا سکتے ہیں اسی لوٹے پہ آپ لگائیں گے تو مثلا کہ ہوا کام ملے گی تو بہت سارا فرق آ جائے گا اور جب آپ فلٹاپ لگائیں گے اس کے اوپر گاڑی مسنگ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہو گئے تو اس کی کربیٹر اڈی بھی آپ نے نکال دیا ہے وہ لگانا ضروری نہیں ہے اس کو آپ نے نہیں لگانا واپس ہے کربیٹر اڈی جو ہے اس کے اپنی مسنگ پلاسٹر کی اڈی جو ہے وہ جب آپ لگائیں گے اس کا اندر والا جو ڈائیا ہے جس کے اندر سے ہوا آتی جاتی ہے اس کا سراغ کام ہے اس لئے ہم نے وہ نہیں لگائے اس کے اندر کا ونٹ فائیو کی جو کربیٹر اس کے اندر چھلہ لگا ہوئے اس کو آپ کو کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے مسنگ تو نہیں کر رہی گی نا بائک نہیں اسے ہوا با گاڑی بلکل نہیں پکڑے گی کیونکہ اس کے اندر جو ہے چھلہ ہے وہ سارا کچھ کور کر لے گا ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے تو اس کے علاوہ اس کا جو بینڈ ہے وہ بھی یہی لگ رہے گا اس کا ہم نے کچھ بھی نہیں چینج کرنا بغیر کسی خرچے کی سمجھے کہ وہ الٹریشن ہے اچھا تو یہ مثلا جو الٹریشن آس میں بغیراری نہیں چینج کرنی پڑے گی صرف ہم نے کربونیٹر چینج کرنا ہے اور اس سے بائک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منی الٹریشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بیسک الٹریشن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل یہ بلکل شارٹ کٹ سے الٹریشن ہو جائے گی الٹریشن بھی ہو جائے گی تو اس میں یہ نہ کوئی گاڑی کا ساؤنڈ چینج ہوگا نہ کوئی آپ کا خرچہ ہوگا مثلا کہ اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا فارڈ گاڑی نہیں کرے گی ٹھیک ہو ٹھیک ہو تو اس کو نیکس ویڈیو میں بھی ہم نیکس ویڈیو میں اس کو شوٹ کر لیں گے اس کو چلا کے بھی چیک کریں گے اس ویڈیو میں صرف ہم چینج کریں گے تو نیکس ویڈیو میں جب ہم چلا کے چیک کریں گے اس کی سپیڈ اور سیونڈ سی سی جو جنون بائک کی کربونیٹر کے سپیڈ ہے ان دونوں کو کمپیور کر کے دکھائیں گے تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے وہی جنون کیبل لگی ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس کربونیٹر کے فیٹنگ کرنی ہے تو اس کے علاوہ آپ کوئی چیز کہنا چاہیں گے اس کے جیٹ وگر ہے اس کو کھول کے کوئی چیز تبدیل کرنی پڑے یا کوئی ایڈیسمنٹ کوئی پیٹرول کی کرنی پڑے یا یہ ٹھیک ہے اپنی اگب ہے نہیں نیا کربیٹر ہے اس کے اندر کوئی ایڈیسمنٹ ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے مثلا کہ ابھی بڑا کربیٹر لا گیا ہے اس کے اندر سانس زیادہ جائے گا ہوا زیادہ جائے گی پٹرول زیادہ جائے گا تو اس کے ساتھ ہمیں اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہ ابھی آپ کیا سمتے ہیں کہ بلکل ریڈی ہو چکے اس میں ابھی اور کوئی بھی چیز نہیں لگانی ہے اور ابھی ہم سٹارٹ کر کے اس کو چلا کے تو راؤنڈ وغیرہ مار کے چیک کر سکتے ہیں اپنی جگہ پر اس کو زیرے ٹیسٹ بھی کریں گے تو اس کے بعد جب نیکس ویڈیو ہم بنائیں گے تو اس میں اس چیز کو پراپر ویڈیو کی صورت میں بتائیں گے کہ یار اس سے کتنا فرق پڑتا ہے عام بائک میں اور اس بائک میں بلکل ابھی آپ اس کو ٹیسٹ مار کے جو مرضی ہے کریں یہ بلکل ریڈی گاڑی ہے بلکل اوکے ہو گیا اور یہ گاڑی آپ ابھی چلا کے بھی چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ اس میں فرق آئے گا دوست امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ